بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو نون لگی عظمہ بخاری کی دھمکی ہینا ربانی کھر کے بیان پر شہباز گل کا جواب رانہ سناؤلہ کی گرفتاری پر ہینا پرویز بٹ کا چیلنج اس پر صحافیوں اور سیاستدانوں کے دلچسپ اور معلوماتی تبصریں بھی دکھائیں گے سب سے پہلے عظمہ بخاری کے کام دکھاتے ہیں سکرین پر دیکھیں یہ خاتون لندن میں نواز شریف کے خلاف نعرے لگا رہی ہے اطلاع تھی کہ پاکستان میں اس خاتون کے سسرال والوں کے گھر نون لگی حکومت نے گنڈے بھیج کر دھمکایا ہے کہ مریم نواز کے آنے پر احتجاج کیوں کیا اب نون لگی عظمہ بخاری کا یہ ٹویٹ دیکھیں لکھا مصوفہ کا سسرال لہور میں ہے پتہ معلوم ہو گیا ہے نہائیت شریف اور سادہ لوگ ہیں یاد رہے اس سے پہلے احسن اقبال بھی حکومتی اثر اور سوخ استعمال کرتے ہوئے اپنے خلاف نعرے لگوانے والی فیملی کا پتہ نکلوا کر ان کو دھمکیاں دے کر ان سے معافی منگوا کر اور پھر معافی مانگنے والوں کی تصویر پبلگ کر چکے ہیں باقی عظمہ بخاری کی زبان سے تو سب ہی واقف ہیں کہ کس قدر زہر اگلتی ہیں یہ فوٹیج دیکھیں ان کی اکثر یہ حالت ہو جاتی ہے کرسی میز یا سامنے بیٹھا بندہ کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہتی بعض دفعہ تو چیخیں مارنا شروع کر دیتی ہیں اپریشنز کے ساتھ لوگوں کے طرح نکالنا شروع کر دیتی ہیں تارک مطین نے عظمہ بخاری کو جواب دیا دھمکی کس قانون کے تحت یہاں کچھ کریں گے اس خاتون نے ایون فیلڈ کا شیشہ توڑا کسی مکین کو مارا پیٹا یا کچھ غیر قانونی کر رہی ہیں تو میاں صاحب کے برطانوی شہریت والے بچے ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں یہاں غیر قانونی کام کیوں کرنا چاہتے ہیں عمران افضل راجہ نے تارک مطین کو جواب دیا کس قدر معصوم ہے تارک بھائی آپ موصوفہ عظمہ بخاری نواز شریف کو مودی کا یار غدار ثابت کرنے کے بعد اس مقام پر پہنچی ہیں اور آپ انہیں آئین اور قانون سکھا رہے ہیں تو آئے جے آئے کیسے بنی تھی اس پر بات کریں گے ہم اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اداروں کو نقصان کسی کو پہنچانے نہیں دیں گے ان کی چیخیں بھی جلدی نکل گئی ہمیں تکلیف یہ ہے کہ جو زبان کل تک رو کے لوگ بولتے تھے یا جو زبان کل تک انڈین میڈیا بول رہا تھا آج انڈین میڈیا خاموشہ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں سوشل میڈیا ایکٹویسٹ محمد اکرم نے لکھا عظمہ بخاری کے قائدے اول بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے مگر عظمہ بخاری نے مطلب کچھ اور سمجھا اپنے قائدے دوم نواز شریف کے خلاف پور امن جمہوری احتجاج کرنے والی دوری شہریت کی حامل خاتون کو احتجاج سے باز رکھنے کے لیے اس کے سوسرالیوں کو سبق سکھانے کی دھمکی لگا دی اب آجیں ہینہ روبانی خر کی طرف آپ جانتے ہی ہوں گے کہ آج کل ساری پی ڈی ایم پارٹی والے ہنس ہنس کر سائفر کو کوئی انتہائی معمولی سی چیز بنا کر پیش کر رہے ہیں اس پر ہینہ روبانی خر کے تازہ بیان سے پہلے جان لیں کہ ایک دفعہ ایک غیر ملکی چینل پر ہینہ روبانی سے سوال کیا گیا کہ یوسف رضا گلانی نے کہا تھا کہ ہمیں ڈرون ایٹیک سے کوئی مسئلہ نہیں بس ہم لوگوں کے سامنے احتجاج کرتے رہیں گے اس پر اس وقت کی وزیر خارجہ ہینہ روبانی نے جواب دیا تھا میں کمرے میں نہیں تھی اسی وقت اینکر نے ہینہ روبانی سے پھر کہا امریکہ کو تشویش تھی مگر آصف زرداری نے کہا پریشان ہوں گے آپ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کون مرتا ہے اور کون نہیں اس پر اس وقت کی وزیر خارجہ ہینہ روبانی خر نے یہ کہہ کر پھر اپنا مزاق بنوا لیا تھا کہ میں اس وقت بھی کمرے میں نہیں تھی اور اب ان کا یہ تازہ کلپ دیکھیں مطلب وزیر مملکت براہ خارجہ کے نزدیک تحریکی عدم اعتماد لانا وزیر عظم کو ہٹانے کا کہنا اور بتانا کہ فلان کو وزیر عظم بنا دو اور پھر ایسا ہو بھی جانا عام سی بات ہے شہباز گل نے جواب دیا کسی شخص کو گالی اور دھمکی دی گئی تو دوسرے شخص نے پوچھا تم نے اسے منع کیوں نہیں کیا روکا کیوں نہیں پہلا شخص میرے لیے عام سی بات ہے مجھے تو ہر چوک پر گالیاں پڑتی رہتی ہیں امپورٹڈ حکومت کی وزیر مملکت براہ خارجہ ہینہ روبانی خر کا بیان سید بخاری نے لکھا وزیر مملکت براہ خارجہ ہینہ روبانی خر کی طرف سے دھمکی امیز سائفر کو عام سی چیز قرار دینا ثابت کرتا ہے کہ غیرت صرف عمران خان جیسے غیرت مند لوگوں کا خاصہ ہوتی ہے جو اس قسم کے سائفر کو ملکی خود مختاری پر حملہ سمجھتے ہیں سوشل میڈیا ایکٹوزٹ ارشد رانہ نے کہا یہ پاکستان کی وزیر خارجہ رہ چکی ہے اور اکثر کمرے میں نہیں ہوتی تھی یعنی کہ دوسرے ملکوں سے تڑیاں اور گالیاں کھانا اس بے شرم کے نزدیک کوئی بری بات نہیں ہے اور اس سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسا سائفر آیا جس میں وزیر آزم کو ہٹانے کی دھمکی دی گئی ہو اثر کازمی کا یہ کلپ دیکھیں عمران خان نے قوم کی آنکھوں کا آپریشن اور اپرے خلاف سازش کا ایسا خلاسہ کیا ہے کہ بچہ بچہ حقیقت جان گیا ہے اس نے قوم کی آنکھوں کا آپریشن کر دیا اگر عمران خان اسیمبلیوں میں بیٹھا رہتا تو یہ جو بڑی پی ایچ ڈی لیول کی سازش تیار کی گئی تھی یہ کسی کو سمجھ نہ آتی کہ اس میں کس کردار نے کیا حصہ ڈالا ہے عمران خان نے اس کا ایسا خلاسہ کیا ہے اس سازش کا ایسا خلاسہ اس نے کیا ہے کہ اب پہلی جماعت کا بچہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ اس ملک میں ہوا کیا ہے کس ادارے کا کیا کردار رہا کس شخصیت کا کیا کردار رہا پہلے یہ نہیں ہوتا تھا پہلے ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی فارق ہوتا تھا وہ باہر آکے کہتا تھا مجھے کیوں نکالا عمران خان کہتا ہے ادھرو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ مجھے کیوں نکالا وہ سب کو بتا رہا ہے دوسری طرف رانہ سناولہ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکی ہے لیکن رانہ صاحب گائب ہیں اس پر نون لیگی ہینا پرویز بٹنے کہا آج پھر پنجاب حکومت رانہ سناولہ کی گرفتاری کے لیے متحرک ہے لگتا ہے روز روز بے عزت اور شرمندہ ہونا ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے یعنی چیلنج کر رہی ہے کہ آپ رانہ سناولہ کو نہیں ڈھونڈ سکتے وہ انتہائی محفوظ جگہ پر چھپے ہوئے ہیں اس پر چودری شہزاد گل نے ٹویٹ کیا رانہ سناولہ کل سے بار بار جیو چینل دیکھ رہا ہے کہ عوام میرے لیے بھی باہر نکلی ہے کہ نہیں صدیق جان نے لکھا چھپ کر سو رہا ہو ہو سکتا ہے کہ رانہ سناولہ برکہ پہن کر فرار ہو گئے ہیں ساما گازی نے لکھا اصل کہانی یہ ہے کہ رانہ صاحب مل نہیں رہے نعرے لگانے والے تڑیاں دھمکیاں دینے والے رانہ سناولہ مچھوں کو تاؤ دینے والا رانہ جی چھپ گئے ہیں ان کی جگہ مریم اورنگ زیب بیان دیتی پھر رہی ہیں مگر رانہ صاحب کا نام و نشان نہیں مل رہا ایڈوکیٹ عبدالگفار نے کہا عدالت کا رانہ سناولہ کی گرفتاری کے لیے تا دم مرگ پولیس کو کوشن جاری رکھنے کا حکم اسلام آباد میں اور جب اسلام آباد کی پولیس نے یا ایف آئی اے نے پورے پنجاب میں کہیں پہ کسی بندے کو پکڑنا ہوتا ہے تو پنجاب کی پولیس پورا کوپریٹ کرتی ہے بقاعدہ اپنے ساتھ الیٹ فورس کے بندے ان کو دیے جاتے ہیں پھر وہ جا کر مختلف شہروں میں چھاپے مار کر بندے اٹھا کے لے جاتے ہیں وہاں پہ پولیس آؤٹ آف دا وے جا کر مدد کر رہی ہے اسلام آباد سے آنے والے لوگوں کی لیکن یہاں کانونی کاروائی ہے عدالت کے وارنٹ گرفتاری ہے عدالت کا حکم موجود ہے پھر بھی اسلام آباد پولیس کسی طرح کا تعاون نہیں کر رہی تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرف کھڑی ہو جاتی ہے تمام ادارے مجبور ہو جاتے ہیں وہاں پہ پھر انصاف پاکستان میں بدقسمتی سے نہیں ہوتا امپورٹنٹ وزیر آدم نے ایک اور اعلان کیا دوستو پاک ٹیوب 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں شکریہ